اچھا دولت کی بارش کا ایک ایسا توفانی عمل آپ کو بتاتا ہو آج کی ویڈیو میں جو آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا اس عمل کے اندر آپ کو ایک اگربتی کی ضرورت پڑے گی اب اگربتی تو آپ کو کہیں پر بھی مل جائے گی دوسری چیز اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کا صدقہ دینا ضروری ہے صدقہ کیا دے سکتے ہو کسی گریب کو گھر میں بلا کر کھانا کھلا دو یا پھر کسی گریب کو جا کر کھانا دے دو یہ ایک صدقہ ہے اس عمل کا دوسری اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کسی کی مدد بھی کر سکتے ہو پیسے وغیرہ دے کر کے یہ بھی ایک صدقہ ہے اب صدقہ کس طریقے سے نکالنا ہے وہ آپ کو پتا ہے آپ اپنے دل سے نکال سکتے ہو جتنا بھی آپ کو دینا ہے خوشی سے آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا سب سے پہلے تو صدقہ نکالنا ضروری ہے دوسری چیز آپ کو اگربتی لانا بھی ضروری ہے اور یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے لوٹوں کی بارش کرنے کے لیے پیسے کی بارش کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ خاص ہے توفانی عمل بولے گے اس کو کیونکہ یہ بہت جلد اثر دکھاتا ہے اب اس کو کس طریقے سے انجام دینا ہے کس طریقے سے کرنا ہے پورا پروسس آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کو ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں پر خاموشی ہوتی ہو آپ اس کو دن میں بھی کر سکتے ہو دوپیر کے وقت میں تو آپ کو ایسا روم تلاش کرنا ہے ایسی جگہ تلاش کرنی ہے یا پھر کھیت میں جا کر کے بھی آپ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کھیت وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے دن میں دوپیر کے وقت بھی کر سکتے ہو زہر کی نماز پڑھ کر کے اور آپ رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ خاموشی ہونی چاہیے ہی چاہیے اگر خاموشی نہیں ہے تنہائی نہیں ہے تو پھر اس عمل کو مت کرنا کوئی اثر نہیں ہونے والا ٹھیک ہے سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ آپ کو خاموشی والی جگہ تلاش کرنی ہے اور جگہ تلاش کرنے کے بعد میں وہاں پر جا کر عدب کے ساتھ بیٹھنا ہے جا نماز ہے تو وہ بچھا لینا ہے کوئی کپڑا ہے تو وہ بچھا لینا ہے تو آپ کو اگر بطی کو روشن کرنا ہے اور اگر بطی روشن کرنے کے بعد میں اس کو سامنے رکھنا ہے بلکل اس طریقے سے آپ کی جو ناک ہے اس کے لیول پر آنا چاہیے اگر بطی اس طریقے سے آپ کو سامنے رکھ کر کے جلانا ہے ٹھیک ہے نا اگر بطی کو روشن کر دینا سامنے اس طریقے سے رکھ دینا اور رکھنے کے بعد میں ایسا ہاتھ میں پگڑ گئی رکھنا مطلب آپ کے بیچ سینٹر میں جلانا اس کو ناک کے نشان پر سینڈر میں رکھنا ہے اور اس کو روشن کر دینا ہے آپ نیچے اس کو لگا سکتے ہو تو آپ کو لگانے کے بعد میں آپ کو یہ تین اسم آزم اس پر پڑھنا ہے سب سے پہلے تو اکیس مرتبہ آپ کو دروشریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر السلام علی کے یا رسول اللہ یا پھر جو بھی آپ کو دروشریف یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو لیکن اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹوئنٹی ون مرتبہ اور اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو تین اسم آزم یا اللہ یا غنی یا مغنی یا اللہ یا غنی یا مغنی یہ تین اسم آزم ملا کر کے اس کو سات سو ستیاسی مرتبہ پڑھنا ہے سات سو ستیاسی مرتبہ ٹھیک ہے نا اور جیسے ہی یہ پڑھو گے اگربتی کے سامنے آپ کو اگربتی میں دیکھ کر کے پڑھنا ہے نہ کہ ادھر ادھر دیکھ کر اگربتی میں دیکھ کر کے آپ کو اس وزیفی کو کرنا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد میں 787 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں 21 مرتبہ پھر سے دوری شریف پڑھنا ہے اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میں آپ کو وہاں سے اٹھ جانا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جانا ہے اس کے بعد میں دوسرے دن بھی آپ کو اسی طریقے سے معمول رکھنا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے سیم اور یہ عمل آپ کو ریگولر چھے دن تک مسلسل کرنا ہے اب دن کا کوئی سوال نہیں ہے کسی بھی دن سے کر سکتے ہو کسی بھی ٹائم پر کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن چھے دن تک مسلسل آپ کو جاری رکھنا ہے اور انشاء اللہ تعالی میں یہ گیارنٹی دیتا ہو چھے دنوں کے اندر اندر آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی پیسے کی بارش ہونے لگے گی رسک اللہ تعالی آپ کو ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی ایسی ایسی جگہ سے آپ کے پاس رسک آئے گا تو اس کو آپ کر سکتے ہو ہر کوئی کر سکتا ہے بچہ ہو بولا ہو نوجوان ہو عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو کر سکتا ہے اس کو اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے ذریعے سے فائدے اٹھائے ہیں ابھی حال فلال کی ہی بات ہے آپ بھی اٹھا سکتے ہو اس کو استعمال کر کے اس کو اچھی دریقے سے پڑھ کے دل سے پڑھو کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہو میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہو دل سے کرو نوازنے والی ذات اللہ تعالیٰ کیے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش ضرور آتا ہے تو آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو ویڈیو اگر آپ کو بسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بھی جا سکتے ہو